بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیر خزانہ محمد اور انزیر نے آئی میف سمیر تمام مالیات اداروں سے باتجیت کو مزد پر قرار دیا ہے چینی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ مختلف عالمی اداروں کے ساتھ مل کر متعدد منصوبوں پر کام کر رہے ہیں پاکستان کمز کم چھے عرب ڈالر کا نیا پروگرام لے کا کرز پر اتفاق ہوا ہے تو اضافی پانانسنگ بھی تکواز کریں گے محمد اور انزیر کا کہنا تھا کہ پاکستان میں معاشر استحکام کے لئے اصلاحاتی ایجنڈے پر ہمتیرہ ہیں اور ٹیکس نیٹ کو بڑھانے پر توجہ مرکوز ہے اور اس حوالے سے اخراجات میں کمی کے لئے اقدامات بھی کر رہے ہیں وزیر خزانہ نے کہا کہ رواسال یا اگلے مالی سال کے دوران بڑا خطران نظر نہیں آ رہا چین نے ہمیشہ پاکستان کی ترقی میں بھرپور ساتھ دیا ہے سی پیک چین کی طرف سے شاندار منصوبہ ہے محمد اور انزیر کا کہنا تھا کہ پاکستان میں مہنگائی کی شرعہ کم کرنے کے لئے اقدامات کر رہے ہیں موسمیاتی تبدیلی سے پاکستان بے حد متاثر ہوا ہے وزیر خزانہ کی چینی ہم منصوب سے ملاقات سی پیک فیس ٹو میں تیزی لانے کا عزمہ وزیر خزانہ محمد اور انزیر نے چینی ہم منصوب سے ملاقات کی جس پہ پاکستانی معیشت کے لئے چینی تعاون خوب سے راہا کیا اور سی پیک فیس ٹو پر کام تیز کرنے کے لئے حکومتی عزم کا اعادہ کیا کیا ملاقات میں وزیر خزانہ اور چینی ہم منصوب کی جانب سے بین القوامی اداروں میں تعاون جاری رکھنے کی ضرورت پر اتفاق بھی کیا کیا بفاقی وزیر خزانہ محمد اور انزیر نے کہا کہ سی پیک کا پہلا مرحلہ انفرسٹرکچر کی تعمیر سے متعلق ہے جبکہ دوسرا سی پیک فیس ٹو اقتصادی زونز کی فعالیت سے متعلق ہوگا پاکستان مالی سال دو ہزار پچیستہ چھپس کے دوران چینی پانڈا بانڈ لانچ کرنا چاہتا ہے دہشت کردی اور سمگلن کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رہے گی وزیر آزم وزیر آزم شہباب شریف نے ٹیرہ اسمیل خان کے علاقے تاربند میں کسٹمز حکام کی گاری پر حملے کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت کردی اور سمگلن کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رہے گی وزیر آزم نے ٹیرہ اسمیل خان کے علاقے تاربند میں کسٹمز حکام کی گاری پر حملے میں شہید ہونے والے کسٹم اہلگاروں کی مغفرت اور ان کے اہل خانہ کے لئے صبر جمیل کی دعا کی ہے شہباب شریف نے کہا ہے کہ شہدہ کے خاندان کی ذمہ داری اب حکومت کی ہے اپنے فرائز کی انجام دہی کے دوران وطن پر اپنی جان نچاور کرنے والے شہدہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں انہوں نے مزید کہا کہ دہشت گردی اور سمگلنگ کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رہے گی اور اس طرح کی وزدلانہ کاربائیاں حکومت کے عظم کو مدزلزل نہیں کر سکتی ہیں آئی ایم ایف بورڈ کا 29 اپلل تک شیڈیول پاکستان کا اقتصادی جائزہ شامل نہیں انٹرنیشنل مالیٹری فنڈ آئی ایم ایف نے بورڈ کا 29 اپلل تک شیڈیول جاری کر دیا ہے شیڈیول میں پاکستان کا نام شامل نہیں ہے غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق آئی ایم ایف کے بورڈ اجلاس کے 29 اپلل تک جاری ہونے والے ایجنڈے میں پاکستان کا اقتصادی جائزہ شامل نہیں پاکستان اور ایم ایف کے دمیان سٹاف لیول مہائیتہ 20 مارچ 2014 کو تیع پایا تھا قومی اسمبلی کے پانچ اور سولہ صوبائی حلقوں میں زمنی انتخابات کل ہوں گے قومی اسمبلی کے پانچ اور سولہ صوبائی حلقوں میں زمنی انتخابات کل 21 اپلل کو ہوں گے پولنگ صوب آٹھ سے شام پانچ بجے تک ہوگی الیکشن کمیشن کے مطابق گلوچستان میں پی بی پچاس قلاب دللہ میں بھی پولنگ بھی 21 اپلل کو ہی ہوگی جبکہ این اے آٹھ باجوڑ، این اے چوالیس ڈی آئی خان، این اے اکسو انیس لاہور، این اے اکسو بتیز قصور اور این اے ایک سو چھانوے کمبر شہداد کورٹ میں زمنی انتخاب ہوگا پنجاب سے بارہ صوبائی حلقوں کے زمنی انتخابات میں ایک سو چہتر امید بار میدان میں ہیں جہاں ووٹرز کی تدار چانیس لاک چوالیس ہزار پانسو باون ہیں اور پنجاب میں دو ہزار چھہ سو ایک پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کے مطابق خیبہ پختنخواہ کے دو صوبائی حلقوں کے زمنی انتخابات میں چودہ لاک اکتر ہزار ووٹرز ہیں اور یہاں انچاس امید بار میدان میں ہیں جس کے لیے آرسو بان بے آپ کو بتا رہے ہیں پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں جن میں سے ایک سو انتالیس حساس ہیں سندھ میں این اے ایک سو چھانوے میں دو مید بار میدان میں ہیں چار لاکتر ہزار سات سو اکیاسی ووٹرز حق کے راہے دلی استعمال کریں گے اور یہاں تین سو تین پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں جن میں سے ایک سو اٹھاون حساس ہیں اور الیکشن کمیشن کے مطابق بلوچستان میں دو سبائی حلقوں 20 اور 22 میں زمدی الیکشن ہوکا صوبے میں 3,96,246 ووٹرز حقے رائدہ ہی استعمال کریں کہ 354 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں اب آپ کو بتا رہے ہیں ایران پر اسرائیلی حملہ وائٹ ہاؤس کا تفسرے سے برے وائٹ ہاؤس کی جانب سے ایران پر اسرائیل کی حملے پر تفسرے سے گریز کیا جا رہا ہے تفسیلات کے مطابق وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری نے کہا کہ ایران پر اسرائیلی حملے سے متعلق فرحال بیان نہیں دے سکتے انہوں نے کہا کہ امریکہ اس تنازے کو بڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا کشیدگی میں کمی کے لئے اتحادیوں اور شرابتداروں سے مشاورت جاری ہے قبل ازی امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکر نے اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کی خبروں پر تفسرے سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ واشنٹن کسی بھی جارہانہ کاروائی میں ملبس نہیں یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں وزیر داخلہ محسن نقوی سے ایرانی صفیر کی ملاقات اہم امور پر تبادلہ خیال کیا کیا وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ایرانی صفیر نے ملاقات کی جس میں اہم امور پر تبادلہ خیال کیا کیا ہے وزارت داخلہ کے مطابق ایرانی صفیر ڈاکٹر رزا امیری مقدم وزارت داخلہ پہنچے جہاں وفاقی وزیر داخلہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ان کا خیر مقدم کیا ملاقات میں ایرانی صدر کے دورے پاکستان کے حوالے سے بات چیت اور حتمی انتظامات پر تبادلہ خیال کیا کیا جبکہ ملاقات میں ایرانی صدر کے دورے کے دوران مجفزہ محایدو پر بھی کوتبو ہوئی ایرانی صفیر نے ایران کی صدر کے دورے کی تفصیلات سے اگاہ کیا اور محسن نقوی کو وزارت داخلہ کا اہدہ سنبھال میں پر مبالک باتی جبکہ بطور نگران وزیرعالہ کی حیثیت سے محسن نقوی کی کارکرنگی کو بھی صلاحہ گیا اس موقع پر ایرانی صفیر ڈاکٹر رضا عمیری مقدم نے کہا ہے کہ آپ نے وزارت داخلہ کے دور میں عوام منصوبوں کو انتہائی غیر معمولی رفتار سے مکمل کر آیا اور اب آپ کو بتا رہے ہیں جناح ہاؤس حملہ کیس میں علیمہ اور عظمہ خان کی عبوری زمانتوں میں توسیح کر دی گئی ہے جناح ہاؤس حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کی بہنوں علیمہ خان اور عظمہ خان سمیت چونتیس ملزمان کی عبوری زمانتوں میں توسیح کر دی گئی ہے لاہور کے انصداد دہشت کردی عدالت میں بانی پی ٹی آئی کی بہنوں علیمہ خان اور عظمہ خان سمیت چونتیس ملزمان کی عبوری زمانتوں کی دلپاس پر سمات ہوئی انصداد دہشت کرتی عدالت کے ڈیوٹی جج ارشد جعوید نے زمانتوں کی دلپاسوں پر سمات کی بانی پی ٹی آئی کی بہنیں عبوری زمانت کی میاد ختم ہونے پر عدالت میں بیش ہوئی عدالت نے تفتیشی افسر سے آئندہ سمات پر مکمل تفتیشی رپورٹ طلب کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں سمیت چونتیس ملزمان کی عبوری زمانتوں میں اکیس مئی تک توسیح کا حکم دے دیا کچھ بات کریں گے موسم کے حوالے سے خیبہ پکتن خواہ میں بارشوں سے تباہی چھالیس افراد چل پسے ہیں ہزاروں گھر منہدن خیبہ پکتن خواہ کے مختلف اجلاح میں تفانی بارشوں نے تباہی مچاتی ہے صبحی ڈیزاسٹر منجمنٹ آتھارٹی پی ڈی اے میں نے تفانی بارشوں کے باعث صبح بھر میں ہونے والے جانی اور مالی نقصانات کی رپورٹ جاری کرتی ہے رپورٹ کے مطابق خیبہ پکتن خواہ میں بارشوں کے باعث ہونے والے مختلف حادثات میں اب تک چھالیس افراد جان کی واضی ہار گئے ہیں جبکہ ساٹھ افراد زخمی ہوئے ہیں چانبہاک افراد میں پچیس بچے بارہ مرد اور نو خواتین شامل ہیں پی ڈی اے میں کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ زخمیوں میں گیارہ خواتین تین تیس مرد اور سولہ بچے شامل ہیں جبکہ مجموعی طور پر دو ہزار آر سو پچھتر مقانات کو نقصان پہنچا ہے اور چار سو چھتیس گھروں کو مکمل اور دو ہزار چار سو امتالیس گھروں کو جذبی نقصان پہنچا ہے اہم خبر سے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں جڈیشل کمپلیکس توڑ پور کیس آزم سواتی کی زمانت کنفرم کر دی گئی جڈیشل کمپلیکس توڑ پور کیس میں انصداد دہشت کر دی اسلام آباد کی عدالت نے پیچھے آئی رہنما آزم سواتی کی زمانت کنفرم کر دی ہے سماعت کے دوران جج تاہر آباد سپرانے تفتیشی آفیسر سے پوچھا کہ ملزم گاری سے اترا تھا یا نہیں جس پر تفتیشی افسر نے بتایا آزم سواتی گاری میں موجود تھے تاہم پوٹیج میں کہیں نظر نہیں آئے جج نے پوچھا کیا آپ کو آزم سواتی کی کسٹڈی چاہیے تاہم تفتیشی افسر کے انکار پر عدالت نے آزم سواتی کی زمانت کنفرم کر دی اور شہر قائد کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے شہر قائد میں موسم گرم اور مرتوب پارا مزید بڑھنے کا امکان ہے شہر قائد کراچی میں موسم گرم اور مرتوب ہے جبکہ پارا مزید بڑھنے کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے مہکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آج کم سے کم درجہ حرارت پچیس ڈگری سینٹی گریٹ جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اوستن پینتیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جا سکتا ہے موسم کا احوال بتانے والوں نے کہا ہے کہ شہر میں مغرب کی سم سے چودہ کلومیٹر پی گھنٹا کی رفتار سے ہوایں چل رہی ہیں جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب ستتر فیصد ریکارڈ کیا کیا ہے روالیوز کے نیس ٹوڈیو سے فیل بک اتنا ہی آپ دیکھتے رہے ہیں روالیوز موسیقی